وزیر الدفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان کو دیوالیا قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ عوام کو فوری ریلیف دینا ممکن نہیں ایک انٹرویو کے درائم خواجہ آصف نے کہا کہ معاشی حالات ٹھیک ہونے میں ایک دو سال لگیں گے سرگودہ میں عید الفطر کے موقع پر مارکٹوں میں خریداروں کا رشت بڑھ گیا ہے مہنگائی کے مارے سفید پوش شہری نئے کپڑوں کے بجائے پرانے کپڑے خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں کہا کہ یہ مزمل اسلم صاحب ہیں آپ سب انہیں جانتے ہیں یہ ترجیح کار ہیں اور معیشت کے حوالے سے ان کی گرپ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کا بڑا طوفان آنے کا خدشہ موجود ہے آنے والے دنوں میں زبردست مہنگائی کا طوفان آئے گا انہوں نے کہا کہ حکومتی دعوے کے برعکس مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی نمسکار دوستو دوست پاکستان کے رکھ چھبن طریقہ کہنا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے پاکستان کے ایک آن میں خالاتوں کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی سرکار کو کم سے کم ایک سے دو سال لگیں گے اس کے بعد ہی پاکستان کے ایک آن میں خالات بہتر ہو سکتے اور پاکستانیوں کو مہنگائی سے کچھ راہت مل سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ ایک آن میں خالات بگڑ چکے پاکستان کو کرج پر کرج چاہیے اس کے بعد ہی پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے کیونکہ پاکستان بار بار آئی ایم ایپ کے پاس جارہا جس سے پاکستان کی جنتہ کو مہنگائی سے بہت بڑا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اور مہنگائی ہوگی فطر کے لیے شہر کے وسط مسلم بازار سے ملہکہ بلاک نمبر انیس میں سلے سلائے پرانے کپڑوں کا ایک بازار بھی لگایا گیا ہے ماضی میں بھی لوگ خوشی کے تہواروں پر یہاں سے سستی شاپنگ کرتے ہیں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے کیا کرے ہم اب اس وقت عید کے لیے پرانے کپڑے خریدنے آئے ہیں لیکن پرانے کپڑے بھی اس وقت بہت مہنگے ہو چکے ہیں پرانے کپڑوں کے بازار میں خواتین مردوں اور بچوں کے سلے سلائے سیکنڈ ہینڈ ملبوسات دو سو سے پانچ سو روپے میں بہت سانی دستیاب ہو جاتے ہیں اس سلسلہ میں یہاں پر خریداروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے پہلے خوشی ہوتی تھی اب اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ کپڑے وغیرہ یہ جوتے کان سے گریدیں صحبے سروت لوگوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع پر غریب اور ضرورتمند لوگوں کا خیار رکھیں تاکہ وہ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکے پیٹرول خود ڈالاتا ہوں نا بڑی تکلیف ہوتی ہے ہر دفعہ جب پیٹرول ڈالتا ہے گاری میں اور پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے نا تکلیف تو ہوتی ہوگی انکل آپ کو نہیں نہیں ہوتی چلیں بات یہ ہے کہ سرکاری خاتے میں پیٹرول ڈالوانے والے کے علاوہ ہر شخص کو تکلیف ہوتی ہے ہر شخص پریشان ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں خامخواہ اس کو آپ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کریں گے ڈاؤن پلے کرنے نہیں نہیں اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا and not only this electricity کا tariff بڑھ گیا بجلی کا tariff بڑھا تو وہ یہ ہے کہ شادی اگر آپ کی ہونا شادی ہوئی بھی ہے آپ کی ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے شروع شروع میں نا بیوی بہت اچھی لگتی ہے اور کچھ عرصے بعد زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے کیوں بھائی وسیم بھائی صحیح بول رہا ہوں میں کیسے سر ہلا رہے ہیں یوں چون 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 وسیم بھائی صحیح بات ہے ایسے نہ کریں گھر بھی جانا ہے بھابی نے افتاری دینی آپ کو بات یہ ہے کہ اسی طرح حکومت جب نہیں آتی ہے تو بڑی پیاری لگتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اور پیاری لگنا شروع ہو جاتی ہے میں نے بھی ٹی وی پہ رہنا ہے اتنے سال کام کیا ہے ایسے ہی نہیں کیا طریقہ پتہ ہے مجھے کیا بات کب کہنی ہے بات ٹوٹل میں یہ کہ معیشت جو ہے نا میں آپ کو ویسے خلاصہ بتا رہا ہوں ریال بات ریال بات معیشت اس وقت جو ہے نا بلکل بہت ہی اس کا برا حال ہے ستیہ کم ناس ہے اور سی پیک سی پیک والا آپ ناچ گانا کر رہے تھے چنٹو نے ناچ کے چپلے توڑ دی اپنی بولا میری چائنیز لڑکی سے شادی ہوگی سی پیک دوبارہ سے آگیا آپ چائنیز پاکستان آئیں گے انجینئر کام کریں گے چائنہ والوں نے ہمیں جو ہے بہت ہی سخت وارننگ دے دی ہے یہ اور کہیں سننے کو نہیں ملے بہت سخت وارننگ دے دی ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے اگر ہمارے شہریوں کا آپ نے صحیح سے تحفظ نہیں کیا گیم آور ٹھیک ہے جی فلم فنش ٹھیک ہے جی سمجھے آپ بات کو اور کوئی نہیں بول رہا یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں چائنیز نے بڑی سختی سے یہ بات کیے کہ ہمارے تمام ترقیاتی منصوبے فنش بڑا کے نہیں کنٹرول کر سکتے کیونکہ یہ انٹریسٹ بڑھانے سے آپ کی انفلیشن میں اس کا ملٹیپلائر ایفیکٹ دے گی اس کو کنٹرول نہیں کرے گی ہاں جہاں ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوتی ہے وہاں پہ انٹریسٹ کاؤس بڑھا کے آپ ڈیمانڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ لوگ خرچہ کم کرے اور ہم ڈیمانڈ کو روک لیں تو اس سے جہاں وہ ڈیمانڈ کم ہوگی سپلائی زیادہ ہوگی تو پرائیس نیچے آنے لگی گی بلکل سمجھ آتا ہے لیکن پاکستان جیسی ایکانومی میں جہاں پہ ہماری پرائیسز بڑھ رہی ہیں کیونکہ کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے اس سینیریو کے اندر آپ کا انٹریسٹ ریٹ بڑھانے سے آپ اپنی ایکانومی کو آپ اپنے بزنسمن کو اور پریشر میں لارہے ہیں آپ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے نہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے کہ اس سے بزنسز ڈیکلائن پہ جا رہے ہیں اور ان کا ریونیو ہٹ ہوگا اس سے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو ایشو ہے وہ انٹریسٹ بڑھانے سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگی آپ کی انفلیشن کنٹرول ہوگی آپ کے ڈالر کی پرائیس کو نیچے لانے سے جا کر آپ پاک روپیز کو اگینس ڈالر مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کی انفلیشن کبھی کنٹرول میں نہیں آئے گی دیکھیں ہماری انفلیشن میں سب سے بڑا حاج ہوتا ہے وہ پیٹرولیوم پرائیسز کا ہوتا ہے کیونکہ ہماری امپورٹ کا اراؤنڈ 25% سے زیادہ ہم پیٹرولیوم کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بہت بڑا ایک ہمارا جاتا ہے ڈیٹ پیمنٹس کے اوپر اب آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر میں 280 کے ڈالر کے اوپر انٹریسٹ پیمنٹس کروں گا اور ری پیمنٹس کروں گا تو میرے اوپر زیادہ برڈن ہوگا یا اگر میں 250 یا 240 سے کر رہا ہوں گا تو اس کے اوپر برڈن زیادہ ہوگا یہ اگر ہم 25-30 روپے کسی طرح اس کو پول ڈاؤن کر لیں تو کیا میری پیٹرول کی پرائیسز نیچے نہیں آئیں گی کیا میری بجلی کی پرائیسز اسی طرح نیچے نہیں آئیں گی تو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ڈالر کو نیچے لائیں ہمارے پاک روپیز اگینس ڈالر کو مضبوط کرنا ہوگا اور یہ ایک بیسک جو ہے وہ سٹیپ ہوگا اس کو لیے بغیر ہم کبھی بھی اس پرابلم سے نہیں نکل پائیں گے آنے والے دنوں میں مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام کرنے جا رہا ہے چوری شدہ مینڈیٹ پر مبنی حکومت نے پہلے بھی غلط فیصلے کیے ہیں اب بھی جذبات میں ایسے غلط فیصلے نہ کر بیٹھے جس کا خمیادہ عوام کو بگتنا پڑے پاکستان اس وقت شیعتر سالہ بدترین مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے اس مہنگائی سے عام آدمی تو دور مرد کلاس طبقے کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے ادارہ شماریات کے مطابق اس ہفتے بھی انتیس فیصد مہنگائی رہی سیل ٹیکس میں اٹھارہ فیصد اضافے کی ڈیمانڈ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں صفر رہا یہ جی دعویٰ ہے اب لے ایک تحقیقاتی ریپورٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو عالمی مالیاتی ادارے نے شرائط رکھی ہیں ان کے بعد صورتحال کیا بنے گی یہ جو خبر ہے یہ ایکسپریس نیوز پہ بھی چھپی ہے ڈان میں چھپی ہے باقی ایئر وائپے میں نے دیکھی ہے اور جگہوں بھی چھپی ہے میں آپ کو ایکسپریس سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آئی ایم ایف سے نیا پروگرام بچلی اور گیس مہنگی کرنے اور نئے ٹیکسز لگانے کی حکومت کی یقین دہانی حکومت نے یقین دہانی کروا دی کہ ہم مزید ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی ہے تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے ختم ہوتے ہی سات ارب ڈالر سے زائد مالیت کا تین سالہ نیا نیا پروگرام جو ہے وہ توقع کر رہی ہے حکومت کے ان کو مل جائے آئی ایم ایف سے اور اس کے لئے حکومت نے بجلی گیس کے ٹیریف پرہانے اور نئے ٹیکسز اقتامات اٹھانے کی یقین دہانی کروا دی ہے جبکہ آئی ایم ایف نے کلائیمٹ فنانسنگ کے لئے مذاکرات کا بھی اندیا دے دیا ہے اور کرس کے موجودہ دستیاب کوٹے میں اضافے کی بھی توقع ہے اس نئے پروگرام کے لئے درخواست آئندہ ماہ دی جائے گی دیکھیں یہ پیسہ حکومت کو مل جائے گا کس طرح کے اندر ملے گا تھوڑا تھوڑا کر کے آتا جائے گا حکومت تنخائیں دیتی جائے گی اور اپنا ٹائم گزار سکتی ہے یعنی حکومت اگر چاہے اس کو لنگر آن کرتی جائے تو دو تین سال تک تنخائیں دینے میں ان کو مسئلہ نہیں رہے گا اس پیسے کی بدالت حکومت یہ کر سکتی ہے کہ ڈیفولٹ سے اپنے آپ کو بچا لے اور کچھ نہ کچھ کر کے لیکن ایک چیز آپ غور کر لیجئے گا اور یاد رکھئے گا کہ اس کا بوجھ پاکستان کے عام آدمی پر پڑے گا کیونکہ آئی ایم ایف جن شرائط کی اوپر پیسہ دے گا وہ شرائط اس حکومت کو ہر ہار میں پوری کرنی پڑے گی جب وہ شرائط حکومت پوری کرے گی تو عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑے گا پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے ایک خبر پہلی چل چکی ہے کہ تاریخی نوعیت کا اضافہ اس میں ہونے جا رہا ہے تین سو اور پیسے زیادہ پیٹرول کی قیمت ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی ڈالر کی قیمت میں کچھ تھوڑا سا کمی ہوئی ہے پاکستان میں عمران خان صاحب تو چھوڑ کر گئے تھے وان ایٹی پہ لگ بگ ون سیونٹی ایٹ یا وان ایٹی تھا اس وقت لیکن اس وقت تو یہ پونے تین سو کے قریب ڈالر کی قیمت پھر رہے ہیں تو دوستو ایک کے بعد ایک پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی چلی جا رہی ہے جسے لے کر کہ پاکستانی جنت ہے اس وقت کافی زیادہ خوف میں ہے کیونکہ پاکستان کی سرکار تین ارب ڈالر کا آئی ایم اپ کا پروگرام پورا کر کے دوسرے آئی ایم اپ کے آٹھ ارب ڈالر کے پروگرام میں جا رہی ہے جسے لے کر کہ پاکستان میں مہگائی سے لے کافی بڑا پاکستانیوں کا کہنا ہے جس طرح سے پاکستان میں مہگائی پہلے ہی کافی زیادہ تھی آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ پاکستان کے ایک عن مخالات کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں پاکستان کی سرکار کا ساپ ساپ کہنا ہے یعنی پاکستان کے ایک عن مخالاتوں کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان کے سرکار کو کم سے کم ایک سے دو سال چاہیے اس کے بعد ہی پاکستان کے ایک آنمی کھالات بہتر ہو سکتے کیونکہ پاکستان کو سود کی ادائیگی کے لیے بھی کرج لینا پڑ رہا ہے پاکستان پر اتنا زیادہ کرج ہو چکا ہے کہ پاکستان کو حرال میں باہر سے کرج چاہیے تب ہی پاکستان دیفورٹ سے تھوڑے بہت دن کے لیے بچ سکتا ہے ورنہ پاکستان دیفورٹ کر سکتا ہے پاکستان کے ایک آنمی کھالات اس وقت کافی زیادہ دن و دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں آپ کی کرائے کمنٹ میں جلو سے یہ کریں یدی آپ چین پر نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہند و نماترم